موسیقی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم پیارے ناظرین اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ سردیوں کے دن تھے نوید اور واصف اپنے دوست اسامہ کے ولیمے کی تقریب سے واپس آ رہے تھے تقریباً رات کے بارہ بچے کا وقت تھا اچانک سڑک کے وسط میں ایک لڑکی نمدار ہوئی جس پر واصف نے پورے زور سے بریک لگائی اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گاڑی کی سپیڈ زیادہ نہ تھی جس کی وجہ سے وہ کسی انتہائی نقصان سے بچ گئے البتہ لڑکی گاڑی کے سائیڈ بمپر سے ٹکرائی نوید گاڑی سے نکلا اور لڑکی کی طرف دوڑا واصف نے گاڑی بند کی اور نوید کی طرف ہوا نوید نے لڑکی کو دیکھا وہ بلکل ٹھیک تھی لیکن حالت غیر ہوئی پڑی تھی سر پر ڈبٹہ اور پاؤں میں جوتی نہیں تھی پاؤں اور ہاتھوں سے ہلکا سا بلڑ رس رہا تھا پسینے میں شرابور تھی شاید کسی دور سے بھاگی ہوئی آ رہی تھی نوید نے واصف کو پانی لانے کا کہا اور پانی اس لڑکی کے اوپر چھڑکا تاکہ اسے ہوش آئے لڑکی جیسے ہی ہوش میں آئی وہ زور سے چلانے لگی مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو شاید لڑکی صدمے میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے وہ بکھلاہٹ کا شکار تھی واصف نے تسلی دیتے ہوئے کہا آپ گبرائیں نہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے نوید نے بھی اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی آپ پریشان نہ ہو آپ محفوظ ہیں لڑکی کے بولنے کے انداز سے پڑی لکھی فیملی کی معلوم ہو رہی تھی واصف نے گاڑی سے شال نکال کر اسے اوڑنے کو دی لڑکی نے فوراں شال لیں اور بدن چھپایا لڑکی اب کچھ نارمل محسوس کر رہی تھی نوید نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جانا ہے اس سوال پر لڑکی رونے لگی نوید نے کہا روئے نہیں اپنا پتہ بتائیں یا کسی اپنے کا فون نمبر بتائیں تاں کہ گھر والوں کو اطلاع دے سکیں لڑکی زارو پتار روئے جا رہی تھی اور کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی واسف نے نوید سے کہا انہیں گھر لے چلتے ہیں وہاں امی ہوں گی تو شاید یہ کچھ بتا دیں اسی کشمکش میں ایک بج چکا تھا نوید نے لڑکی کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا لڑکی ڈرتے ہوئے انکار کرتی رہی پھر نوید کی تسلی دینے کے بعد اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی گاڑی میں پیچھے جا بیٹھی اسے چھوٹ بھی لگی ہوئی تھی واسف نے گھر کال کر کے ساری صورتحال سے اگاہ کیا جیسے ہی گھر پہنچے تو واسف کی والدہ گاڑی کی طرف ہوئی اور اس لڑکی کو گاڑی سے نکالا اسے کمرے میں لے گئے اور پہننے کے لئے کپڑے دیئے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد کھانا کھانے کے لئے دیا وہ تھی کہ روتی ہی جا رہی تھی واسف کی والدہ نے بڑے پیار سے دلاسہ دیا کہ وہ ہر طرح سے محفوظ ہے فکر کی ضرورت نہیں لڑکی کو ان کی باتوں سے حوصلہ ہوا اور وہ کھانا کھانے کے بعد ایسے سوئی کہ مددوں سے جاگی ہو اور ان مددوں میں ایسے ہی نید کا انتظار تھا واسف کی والدہ بھی اس کے پاس سو گئی اگلی صبح اسے ناشتہ کروایا اور دریافت کیا بیٹی کون ہو کہاں سے آئی ہو اس نے کہا میں اچھے پڑے لکھے خاندان سے ہوں میں بی ایسی کی طالبہ ہوں میری ملقات ایک لڑکے سے فیس بک پر ہوئی جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی یہی جذبات اس لڑکے کی طرف سے بھی تھے اس نے شادی کے لیے کہا لیکن گھر والے نہیں مانے میں اس کے کہنے پر گھڑ چھوڑ آئی اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کوارٹر میں لے گیا جہاں اس کے مزید دوست بھی تھے وہاں پہنچ کر مجھے اس لڑکے کے گھٹیا اور درندگی سے بھرے جذبات کا علم ہوا جو سن کر میں بالکل ہی بکھر گئی وہاں سے میں بھاگنے میں کامیاب رہی البتہ مجھے گھر واپس جانے کا راستہ معلوم نہیں تھا اسی اسنا میں لڑکا اور اس کے دوست میرے پیچھے آئے میں جنگل کے راستے خاردار جھاڑیوں سے باگتے ہوئے میل روڈ پر پہنچی جہاں آپ کے بیٹے کی گاڑی سے ٹکرا گئی آنسوں کا سمندر اس کی آنکھوں سے چھلک اٹھا واسف کی والدہ نے اسے سینے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹا اللہ کا شکر کرو تمہاری حرمت قائم ہے اپنے کسی عزیز کا نمبر دو تاکہ ان کو تمہاری موجودکی کی اطلاع دے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پسند آئی ہوگی